اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُمْ کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہارا پیچھا خود کرتی ہے موت تو پیچھے بھاگتی ہے ہم بچپن میں ایک واقعہ سنا کرتے تھے اب اس واقعے کی سنت کی تحقیق نہیں ہے ہو سکتا ہے غلط واقعہ ہو لیکن بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ صحیح یا غلط ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بہرحال صحیح ہوتا ہے تو اس میں یہ بیان کرنے میں یہ بتا کے کہ مستند نہیں ہے یہ بتا کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کے دربار میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا تو سلیمان علیہ السلام نے کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس آدمی کو گھور گھور کے دیکھنے لگا وہ جو بندہ گھور کے دیکھ رہا تھا وہ حقیقت میں فرشتہ تھا ملک الموت موت کا فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا گھور گھور کے دیکھ کے چلا گیا وہ تو اس شخص نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آدمی کون تھا جو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا یہ ملک الموت ہے موت کا فرشتہ ہے وہ آدمی ڈر گیا کہ موت کا فرشتہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے اس کا مطلب ٹائم پورا ہو گیا تو اس آدمی نے کہا یہ موت کا فرشتہ ہے آپ ایسا کریں یہ تو یہاں میرا ایڈریس دیکھ کے چلا گیا ہے آپ مجھے ہندوستان پہنچا دیں ہوایں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابین تھی نا تو ہوا میں تخت اڑایا چل بھئی جیسے آج کل جہاز چل رہے ہیں نا ایسے سلیمان علیہ السلام کے تخت ہواوں میں تیرتے تھے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا بھئی پہنچا دیتے ہیں ان کو پتا تھا کہ جو موت کا وقت ہے وہ ٹل نہیں سکتا ہوا کو حکم دیا بھئی اٹھا کے لے گئی پی آئی اے میں بٹھاتے تو پہلے ہی شکر ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں پی آئی اے نہیں تھا اگر بٹھا دیتے تو وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کا کام ہونے کا خطرہ تھا زیادہ نہیں بولوں گا ہم نے بھی سفر کرنا ہوتے پی آئی اے میں ایسا نہ ہو کسی دن پی آئی اے والے کھڑکی سے اٹھا کے بھار پھیکنے مجھے کہلے تو تو پہلے جانا تو بھی لا وجہ ہمارے خلاف بولتے رہتا ہے زفر تو ہم نے بھی اسی میں کرنا ہے کیا کریں بھائی نہیں پورا جہاز نہیں کر سکتے اچھا کہہ رہے ہیں میرے چکر میں پورے جہاز ہی کو نہ بنا دے گئی تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو اٹھا کے کہاں پہنچا دیا ہندوستان اطلاعی کے ہندوستان میں اس کا انہ لیلہ ہو گیا انتقال ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے پوچھا کہ بھائی تو اس کو اتنا گھور کے کیوں دیکھ رہا تھا یہ تو ڈر گیا بیچارہ انہوں نے کہا میں اس کو گھور کے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ کل اتنے بجھ کے اتنے منٹ پہ ہندوستان میں فلان جگہ پہ ایک بندہ ہوگا اس نام کا اس کی روح قبض کرنی ہے میں حیران تھا کہ کل تو میں نے کل وہاں اس کو موت دینی ہے اور یہ آج یہاں بیٹھا وہاں کیا کر رہا ہے یہ تو تیز رفتار گھوڑے پہ بھی جائے گا تو کل تک ہندوستان نہیں پہنچ سکتا جتنی بھی سپیڈ میں جائے ہیں تو میں حیران اس پر ہو رہا تھا کہ اللہ نے حکم تو دے دیا لیکن سمجھ میں آنے والا حکم نہیں ہے یہ کیسے پہنچے گا تو جب میں کل وہاں گیا اگلے دن وہاں تو وہ اسی مقام پہ موجود تھا اس کو کہتے ہیں آئینہ ما تکونو تم جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہارے پیچھے بھاگے گی